اور معاشی مسائل کا حل پیش نہیں کرتا صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے پیش کر دیا جاتا تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ان کا پرانا دستور ہے اس زمانے کے اندر اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ بھئی صبح ایمان لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لو شام کو مسئل کی طرف جانے کی بجائے دیر کی طرف جاؤ قرآن کی بجائے تورات کو مانو چونکہ تمہارے علم کا مرتبے کا مقام کا ڈگری کا ایک روب امیین پر پڑا ہوئے لوگ سمجھیں گے کہ اگر دین کے اندر کوئی سچائی ہوتی تو یہ پڑھے لکھے لوگ کیوں دین سے بدکتے اگر اسلام ایک سچا دین ہوتا جو اہلِ کتاب جو صبح مسلمان ہوئے تھے صبح سے مراد یعنی کسی بھی وقت کہ اگر یہ لوگ پھر مرتد ہو گئے ہیں یہ دین سے پھر گئے ہیں تو اصولی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ وہیں ٹکے رہتے اور جھمے رہتے اسلام کی بات دین کی بات اور اللہ کی بات مانتے اگر یہ پھر گئے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نقص ہے یا انہیں کوئی خرابی نظر آئی ایک تو یہ بہانت ہے یہ تو ان کی عقیدے کے اعتبار سے نظری اور خیال کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے خرابی تھی اور ایک جگہ پہ جا کے ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ امی جین انفر لوگ مکہ والوں کو کہتے تھے کہ چونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت حیثیت والے لوگ سمجھتے تھے اور مکہ والوں کو جاہل گموار اور اجھٹ کہ ان کا تعلیم و تعلم کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کے مال کو حضم کرنا بے ایمانی اور ٹھگی کرنا اپنا دینی حق سمجھتے تھے اپنے علماء سے اور اپنے مفتیوں سے فتوے لیے ہوئے تھے کہ بھی اپنی برادری کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا اگر کوئی یہودی ہو اس کا مال نہیں ہتھیانا اس کو ایک نمبر مال بیچنا اور اگر کسی کے ساتھ لیندین کا معاملہ ہو تو پورا اترنا لیکن جو غیر یہودی خاص طور پر امیین ان کے ساتھ جو برتا ہو تم چاہو کرو اور دین اس کی تمہیں اجازت دیتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن کی صداقت اور حقانیت پر آفرین ہے کہ آج بھی بلکل وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہود کا یہود کے ساتھ ایک برتا ہو الگ ہوگا غیر یہود کے ساتھ ان کا برتا ہو ایک الگ ہوگا اور ان کا ایک آدمی مارا جائے تو ساری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو مردوں اور عورتوں کو جیسی مرضی تہہ دیکھ کیا جائے بیروت کے اندر سبرہ و شاتیلہ کی شکل کے اندر ہو فلسطین کے اندر غزہ کی شکل کے اندر ہو یا عراق کے اندر ہو یا آج افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جرم بے گناہی کی صدا کے طور پر مارے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں قرآن نے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے عزلی اور عبدی ہے اس کی آیات آج سے پندرہ سو برس پہلے نادل ہونے والی ہیں لیکن ان آیات کی سچائی اور اس کی بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے ایمان لیاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں تڑکے تڑکے صبح صبح جب تمہیں موقع ملے تو ایمان لیاؤ وجہ النہار اشارہ ہے کہ صبح کے وقت معنی یہ نہیں ہے کہ سورج نکلنے کے وقت معنی یہ ہے کہ کسی بھی وقت تم ایمان لیاؤ وَقْفُرُوا آخِرَهُوا دو دن بعد چار دن بعد دو دن بعد ایک دن بعد چار گھنٹے بعد صبح یا شام کو پھر جاؤ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو لوگ سوچیں گے تو صحیح بھی اتنا پڑا لکھا آدمی اتنا سمجدار آدمی اتنا ذہین و فتین اور بے شمار ڈگریوں کا مالک اگر یہ واپس آگیا ہے تو لا محالہ دین کے اندر کوئی خرابی ہوگی جس کی بنا پر یہ وہاں ٹک نہیں سکا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بس ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو تمہارے دین پر چلتے ہیں اے پیغمبر فرما دیجئے اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ اصل ہدایت اور رہنمائی تو اللہ ہی کی ہے اَيُوْتَا حَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِتُمْ اَوْيُحَاجُوكُمْ اِنْدَ رَبِّكُمْ اب دکھ ان کو یہ ہے کہ تمہیں یہ شرف اور بزرگی اور احترام اور مقام اور عزت اور خلافت کو مل گئی اصل جگڑا یہ ہے تو فرما دیجئے قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهُ فَضْل تو اللہ کا ہے وہ جس کی جاہے تقری کرے گا اختیارات کا مالک وہی ہے یوتی ہی مئی شاہ جس پر چاہے گا خون برسائے گا وَاللَّهُ آسِعُنْ عَلِيمٌ اور اللہ تو بڑے وسیلن وَلَا یَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاہُ کل یہ رحمتیں تمہارے ساتھ مقصود تھی تم ناہل ہو گئے تمہیں معطل کر دیا گیا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ اللہ تو بڑے ہی فضل والا اور بڑی ہی عزمت والا ہے اور پھر قرآن کے اگلے انداز کے اندر دیکھئے کہ اللہ وَحْدَهُ الْعَشْرِقِ فرمانے کے اہلِ کتاب سارے کے سارے بیمان اور بددیانت نہیں ہے یعنی قرآن جو ہے وہ یہود کی دشمنی پر ادھار نہیں کھائے بیٹھا اور نہیں یہ بات ہے کہ ان کی کردار کشی قرآن کا اور مسلمانوں کا کوئی خاص مشن ہے ایسی بات ہرگی سے ان آیات مبارکہ کے اندر دیکھئے کہ اللہ وَحْدَهُ الْعَشْرِقِ فرمانے کے کچھ ایسے محضت اور محترم لوگ ہیں اہد پہاڑ جیسا سونا بھی ان کے ہاں رکھ دو واپس کر دیں اور کچھ پکے بے ایمان بددیانت اور ٹھگ ایک روپیہ بھی تمہنے دے دو واپس لینا کاردارت ہوگا ہاں ایک شکل کے اندر ہی واپس مل سکتا ہے کروز تقادہ کرو لٹھ لے کے سر پہ بیٹھ جاؤ تھانہ کچھری اور پنچائت کرو عالمی عدالت کی دھمکی دو پھر شاید کوئی بات بن جائے اور آج بھی دیکھ لیجئے مسلمان ممالک کا سارا سرمایہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کبھی منجمت کر دیں اور کبھی قبضہ جمالیں وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارِنْ يُعَدِّهِ لَيْكَ بہت بڑا خزانے کا دیر بھی تمہیں نے دے دو گے نا واپس کر دیں بہت اچھے لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارِنْ اشرفی ایک دے دو ایک ڈالر ایک پونٹ ایک روپیہ لا يُعَدِّهِ لَيْكَ مجال ہے کہ واپس مل جائے إِلَّا مَا دُمْتَا لِهِ قَائِمَا بس بیٹھے رہو ان کی چوکٹ پر کھڑے رہو ان کے سر پر سوار رہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّئِينَ السَّبِيلِ اب ان کی بے ایمانی کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انپر اور جاہل یہ ایشیا کے اندر رہنے والے افریقہ کے اندر رہنے والے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جاہل اور گنوار لوگ ان کا مال کھانا ہمارے لئے جائز ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ جُوڑ بکتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ سب جانتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ وَالتَّقَوْا دیکھ لیجئے کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یہی تو تقویہ والی بات اللہ کو ایسے لوگ تو پسند ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اب ان کے مفتیوں نے فتوہ دیا ہوا تھا کہ بھی مال کھایا جا سکتا ہے چند ٹکوں کے عوض بات کو آگے لے جا رہے تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑے مال کے عوض اللہ نے کی کتاب کو اور اللہ کے نظام کو انہوں نے بیش دیا اُلَائِكَ لَا خَلَاكَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ آخرت میں تو جہنم ان کا حصہ ہے جنت کے اندر کوئی ان کا کردار نہیں کوئی جگہ نہیں کوئی مقام نہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا بات کرنے کا معنی کیا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے نہیں کیے دیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ کا معنی یہ ہے کہ اللہ محبت کے ساتھ جابرانہ حاکمانہ اور منتقمانہ تو گفتگو ہوگی وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِمْ اور ان کی طرف اللہ نظرِ محبت سے بھی نہیں دیکھے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ نہ ان کا تذکیہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيم دردناک عذاب ہوگا آخری آیتِ مبارکہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَبِ اب ایک اور ٹھگی جو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ رائنہ نہ کہو بھئی لفظ تو بہت اچھا ہے معانی بھی اس کے بہت اچھے ہیں باوکار لفظ ہے لیکن یہ بیمان لوگ زبانوں کو ٹھیڑا کرتے ہیں اب رائنہ کو رائینا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے تم لفظ ہی کو بدلو انظر نہ کر دو کہ رائیت کا معنی ہے کہ ہمارا خیال کیجئے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اللہ کی کتاب کے ساتھ حیرہ پھیری کرتے ہیں لفظ کو بدل دیتے ہیں جیسا کہ مروع جہاں قربانی کی تھی بدل دیا مکہ کا نام بدل دیتے ہیں کچھ اور چیزیں بدل دیتے ہیں نبیوں کے نام بدل دیتے ہیں تاکہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں کچھ ایسے الفاظ کو عدلتے بدلتے ہیں اس کی پروننسیشن کو چینج کر دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی لگے گا کہ وہ کتاب کا حصہ ہے جبکہ وہ کتاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ جھوٹے بیمان بددیانت مکار اور ٹھگ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس تمام تر ٹھگی کو اور بیمانی کو اور بددیانتی کو اور ہیلہ سازی کو اور بہانوں کو وہ جانتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق انعید فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ